اور وہ سٹوک ہے ٹیٹا گڑ ویگن یہاں پر آپ کو خریداری کی رائے آج دی جارہے ہیں قریب ساٹھ روپے کے ٹارگٹ کے ساتھ اس کی وجہ جو کی شاید آپ کو دھیان میں نہیں ہوگی حالانکہ جب ہم نے پچھلی بار بتایا تھا تب بھی آپ کو یہ بات جانکاری خاص طور پر ہم نے دی تھی کہ ان کا بڑا کاروبار یورپ میں ہے اٹلی اور فرانس میں ان کی سبسیڈری کمپنیز ہیں اور ان فیکٹ آج کی تاریخ میں قریب دو تیہائی ریونیو ان کا ویدیش سے آتا ہے تو ایسی ستی میں گلوبل تیزی کا بڑا فائدہ سٹوک کو ملے گا خاص طور پر اس سمیں جبکہ یہ اپنے 52 ویک ہائی سے 50% پر بالکل آدھے لیول پر ٹریٹ کر رہا ہے تو یہ ایک وجہ اس کو آج چننے کی دوسری بڑی وجہ آپ دیکھیں جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق اگلے مہینے سرکار قریب ڈیڑھ سو نئی پرائیویٹ ٹرینز کے لیے بیڈنگ شروع کرنے جا رہی ہے یعنی یہاں پر ویگنز کی ڈیمانڈ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی ان کمپنیز کے لیے کافی دکت بھرے پشلے دو سال گزرے تھے لیکن اس کے بعد اب پھر سے ان کو اچھے آرڈرز ملنے شروع ہو گئے ہیں اور ایسی ستیٹی میں کوئی بھی ایکسپینشن پلان اگر سامنے آتا ہے ہم نے دیکھا پہلی جو تیجس آئی آر سیٹی سی نے شروع کیا اس کو بہت تگڑا رسپونس ملا اور ایسے میں اب نئی ٹرینوں کے لیے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے سمجھا جا رہا ہے کہ خاص طور پر جو سب سے بیزی سٹیشنز ہیں جیسے کی ممبئی جیسے جہاں پر لگاتا ڈیمانڈ رہتی ہے پریمیم ٹرینز کی وہاں پر آپ کو یہ سرویسز خاص طور پر شروع ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو آج کی تاریخ میں اس کی آرڈر بک ہے قریب 2600 کروڑ روپے سٹینڈالون کنسولیڈیٹڈ بیسیس پہ قریب 5500 کروڑ روپے کی آرڈر بک ہے یعنی اگلے دو سال کی سیلز کے لیے تو آرڈر سب سے تیار ہیں لیکن آگے اور آرڈر ملنے کی جو ممید یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک اور بڑا آرڈر کا سورس جو آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا وہ ہوگا فریٹ کوریڈور سے جو کی مارچ سے شروع ہونے والا ہے تو اس سالی چیزوں کا فائدہ آپ کو ملے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ پچھلے کورٹر میں یہاں پر پرفارمنس آنا شروع نہیں ہوا ہے دیکھیں پچھلے کورٹر میں ریونیو کری باسٹ پرسنٹ سال در سال اور منافعہ ایک سو پہتیس پرسنٹ سال در سال بڑھتا ہوا نظر آئے تھا تو ایک سٹرونگ کمپنی ہے اچھی آرڈر بک ہے اور آگے بھی آپ شاندار موقع دیکھ رہے ہیں چہتر روپے کا بک ویلیو ہے پیٹالیس روپے کا اس سبے کا لیول ہے چھ آسی روپے کا باون اپتوں کا ہائی ہے وہاں سے آپ آدھے لیول پر اس سمیں اس کو ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اچھے پرفارمنس والی کمپنی جب آپ کو اتنے سستے لیول پر بازار کی چال کے چلتے مل رہی ہو تو ضرور وہ موقع آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے ساتھ پتے جی اس کے چارٹ پر نظر ڈالیے کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس کا جو چارٹ ہے اگر آپ دیلی چارٹ دیکھیں اور جس کا اپسائیڈ میں ریزیسٹنس بنتا ہے کریبن 50-51 کا so as a trader میں definitely اس میں trade کروں گا with a stop loss of days low 50-51 کا target ہوگا پردیو جی اس میں جو ریال جو گین ہے وہ بریک آؤٹ کے بعد آئے گا اگر 51 کا لیول نکال دے تو پھر جو target unfold ہوتا ہے چارٹی کلی وہ کم سے کم پندرہ روپے کا اپسائیڈ ہوتا یعنی آپ 51 پلس 15 روپیز یعنی آپ پکڑ کے چلیے 65-66 کا target unfold ہوگا so for me immediate resistance اور immediate target جو ہے وہ 50-51 کے آس پاس ہوگا